آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پیلانے والی مائیں کرونا ویکسین لگوا سکتی ہیں؟ کیا یہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے محفوظ اور مفید ہے؟ جو حاملہ عورتیں ہیں ان میں ہمیشہ سے کانٹر انڈیکیٹڈ رہی ہیں مثلا اس کے کوئی ٹرائلز اویلیبل نہیں ہے تو انشاءاللہ آئے ہوپ کہ کچھ دنوں میں اس کے بارے میں بھی ہماری معلومات زیادہ واضح ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر ہم آپ کو پوری گائیڈ لینڈ دیں گے ویکسینز اور دیگر اتویاد جب اپنے ٹرائل یا ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزاری جاتی ہیں تو کمزور افراد جیسے بیمار، ضعیف، چھوٹے بچے اور حاملہ خواتین کو ٹیسٹنگ گروپس میں شامل نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ کرونا ویکسین بھی حاملہ خواتین پر کہی بھی ٹیسٹ نہیں کی گئی اور اس بات سے متعلق تھوست ثبوت میسر نہیں ہے کہ حاملہ خواتین ویکسین لگوا سکتی ہیں یا نہیں مگر جن ممالک میں ویکسین لوگوں کو لگائی جا رہی ہے وہاں سے آنے والی ریپورٹس اور ڈاکٹرز کی رائے کو مدر نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں خواتین بھی اپنے رائے قائم کر سکتی ہیں امریکن کالیج آف آپس ریشنز اور گائنکالجسٹ کے مطابق حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی ماہوں کو کرونا ویکسین لگوانی چاہیے اگر وہ تندرست اور ویکسین لگوانے کے دیگر شرائط پر پورا اترتی ہیں امریکہ میں بیماریوں کے روک تھام کے مرکز سی ڈی سی کے مطابق حاملہ خواتین کو باقی خواتین کے مقابلے میں کوویٹ نائنٹین سے شدید بیماری اور موت کا زیادہ خطرہ ہے یعنی کرونا ہو جانے سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بہرحال ڈاکٹرز کا عام رویہ یہ ہے کہ ویکسین کو ان حاملہ خواتین کو لگانے سے نہیں روکنا چاہیے جو خود ویکسین لگوانے کا انتخاب کرتی ہیں امریکی فوڈ اور ڈرگ اسوسییشن ایف ڈی اے کا مشورہ ہے کہ ویکسین کو حاملہ خواتین سے روکنا نہیں چاہیے مگر بہتر یہ ہے کہ خواتین اپنے ڈاکٹر یا گائنکالجس سے ویکسین اور اپنے حمل سے متعلق تمام عوامل پر بات کریں اور ان کے مشورے کو ترجیح دیں